کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا بیجنی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا اٹا چینی چھائے گوش سبزیاں دالیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کیا اس میں آپ نے کمی کر دی پھر ان لوگوں کو کیا ریلی ملا جس طرح میں نے کہا کہ مجلس کی دبیہ پر آپ نے اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگا دیا اور اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیئے ہیں پہلے کوئی دس روپے لیتے تھے آپ پچاس روپے لے رہے ہیں جناب سبیکر یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس صورتحال میں جناب سبیکر عوام کا جینا وہ تقریبا تقریبا مشکل ہو گیا ہے جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں ہمارے وزارات جو آیاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جڑا ہے اور آپ کے افسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پینڈی میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیاں اور سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لوڑ رہے ہیں وہ کسی اور سیاتی مقام میں لوڑ رہے ہیں کیا ان پر پابندی نہیں لگنا چاہیے جناب سبیکر جب ہم نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جماعت اسلامی پاکستان اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ بجٹ سعودی نظام پر مبنی ہے اب مرنے کے بعد بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جناب سبیکر وہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ قبر میں سکون ہے اب مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے جناب سبیکر پچھلے دنوں تقربان کوئی پندر بیس دن ہو گئے ایک بندی نے مجھے فون کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہے اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی قبر میں کھو دوں اور ان کے لئے کفن دفن کا بندوبست کروں میرے ساتھ کچھ مدد کریں میں اس بات کو حلقہ لے لیا میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے شاید یہ جھوٹ بولا ہے آج کل مختلف طریقے سے لوگوں کو لوگوں سے پیسے بٹونے کا لوگ ایک طریقہ اپنائے ہوئے ہیں یہ بھی اس طریقے سے میں سے ایک طریقہ ہوگا لیکن تھوڑی دیر بعد جناب مرتضی جاوید عباس صاحب تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے والدہ کی تصویر تازہ ترین تصویر اور خواتین جو آس پاس بیٹی ہوئی ہیں ان کی میں نے مجھے بیج دی کہ یہ صورتحال ہے اس وقت میں اپنے والدہ کو دفن نہیں کر سکتا جناب اس فکر ایسے حالات میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جناب اس فکر یہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لیکجری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں ہمارے وزارات جو آیاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جڑا ہے اور آپ کے افیسر حضرات جو ہے اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیاں سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لور رہے ہیں وہ کسی اور سیاتھی مقام میں لور رہے ہیں کیا ان پر پباندی نہیں لگنا چاہیے تھا جنابے سپیکر جب ہم نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مرکیٹ پر آپ لوگوں کا کوئی ہول نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریم وی لاک یہ لکھا ہے اس میں ٹریم وی لاک خندانوں کی کفالات کر رہے ہیں ٹریم وی لاک نہیں ٹریم وی ہزار آپ کہیں ٹریم وی لاک افراد آپ کہیں خندان مت کہیں یہ ایک فرق ہے صرف ایک روٹی کا مسئلہ حال ہوگیا صرف ایک روٹی کا ایک بندے کا اب اس گھر میں چار پانچ بندے ہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم نے خندان کو سنبھالا ہے ہم نے اس کی کفالت کی ہے ہم نے بے ناظرین کم سپورٹ پروگرام سے ان کو دیا ہے چلو یہ بھی مان لیا کہ چار ٹریم وی لاک خندانوں کو آپ نے کر دے ایک قرور یہ بن گئے سارے محکموں کے جتنے بھی آپ کے محکمیں ہیں ان کو مل ملا کے دو قرور لوگ جو ہیں وہ حکومت سے اور بے ناظرین انکم سپورٹ پروگرام سے جو ملازمین ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں باقی آپ بتائیں کہ اس وقت پچیس قرور یہ پاکستان کی آبادی ہے وہ تیس قرور لوگ کیا کریں گے کیا ریلیف ان کو آپ نے دیا ہے کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا بھیجنی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا اٹا چینی چھائے گوش سبزیاں ڈالیں